وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی کا جلد از جلد خاتمہ ہونا چاہیے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ملکات میں پاکستان یوئی تعلقات متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی شہریوں پر حالیہ ویزا پابندی سے متعلق بات چیت ہوئی اور عرب امارات میں پاکستانی قیدیوں کی جلد سے جلد بازیابی کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا شیخ رشید نے کہا کہ عرب امارات میں پندرہ لاگ پاکستانی ورکرز قیمتی اساسہ ہیں سلانہ تقریباً پانچ عرب ڈالر زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں ان کی دیکھ بھال ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے عرب امارات میں قید پاکستانیوں کو جلد لانے کے اقدامات پر یوئی حکومت کا تعاون درکار ہوگا اور باقی وزیر نے کہا کہ باہمی تعلقات کے مزید فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے اس موقع پر یوئی کے سفیر نے کہا کہ پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی آرزی ہے ویزا بحالی سے متعلق بات چیت جاری ہے یوئی سفیر نے وزیر داخلہ کو یقین دھانی کرائی کے ویزا بحالی جلد ممکن ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ عرب امارات کی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کا کردار مثالی ہے ان کی دیکھ بھال ہماری ترجیحات میں شامل ہے وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں پاکستان اور عرب امارات کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے عرب امارات کے سفیر نے شیخ رشید احمد کو وزارت داخلہ کا چارج سبھالنے پر مبارک بات دی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا